جی آپ کرے سوال میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی درد زیادہ ہو رہا ہے اس کے لئے اگر انجیشن لگوانا پڑے تو انجیشن لگا سکتے ہیں کڈنی پین وغیرہ جیسے ہو رہا ہو تو روزے میں کوئی فرطو نہیں پڑے گا کوکب صاحب انجیشن کا مسئلہ اختلافی ہے علماء کے درمیان اختلاف اگر طاقت کا انجیشن لیتا ہے بلکل گنجائش نہیں ہے سیونگ ڈرگز کا جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہے مثلا نہیں لے گا تو مر جائے گا یا بہت حالت خراب ہو جائے گی یا ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہے تو اس حالت میں علماء نے گنجائش رکھی ہے لیکن طاقت کے یا ویسے اسی طرح وہ لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہو تو وہ انہیلر لیتے ہیں اس میں دوا ہوتی ہے اور آنک کی دوا ہی تو نہیں نہیں اس میں کیونکہ کسی طرح بھی وہ دماغ تک کیا جائے گا تو اس میں گنجائش نہیں ہے میسوی صاحب آپ کی فقہ میں بھی اسی طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کل ہی دعا کی تھی کہ جو آپ نام لے رہے ہیں جی آپ نے تو دیتا ہے بچوں کو سب گھر پہنچائے اور جلد جلد یہ بھی خوشیاں دیکھیں دوسرہ یہ کہ مسائل تو آتے رہتے ہیں حمد سے آگے بڑھنا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بڑھائے اور کلبی میں شہرات ہے باست طور پر کہوں کہ جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے انجیکشنز اور ڈرپس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ریگولر میڈیکیشن کی طور پر لینا ہے تو لیا جا سکتا ہے طاقت اور طوانائی کے لیے نہیں آنکھوں میں ڈرپس دالتے وقت اگر دلے میں اس کا مزہ آتا ہے تو اس کو پھیکنا پڑے گا برنا اس کی اجازت اچھا آپ کی ویسے آپ کی بھی اجازت یا آپ کی جھر صاحب انجیکشن طاقت کا ہو یا خاری صاحب کی آواز ہے سادہ ہو یا طاقت کا ہو جانا تو اس نے اندر ہی ہے تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا ہم پستے بادام نہیں کھا سکتے ویسے بغیر طاقت کے کوئی دال لوٹی اس طرح کی چیز ہو تو وہ ہم کھا سکتے اندر ڈالنا اصل جو چیز روزے کی حالت میں اندر انجیکشن لگانا جی جی یعنی اس میں بھی لیکوڈ ہے پانی ہے کوئی بھی چیز ہے اکر اندر جا ہی رہی ہے پھر جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ کہہ کر کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر ان تکلفات کی پھر علماء کے اختلافات میں پڑھ کر مشکوک ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے مثلا ایک عالم کہے اختلافات میں برکت مشکوک سے مورا مشکوک یہ ہے کہ مثلا میں بیمار ہوں میں نے دو علماء سے مسئلہ پوچھا ایک نے کہا انجیکشن لگوا لے دوسرے نے کہا نہ لگوا تو میں مشکوک رہوں گا یعنی میرے ذہن میں شک آ جائے گا کہ اب پتہ نہیں یہ والے عالم صحیح کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ والے عالم صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم تو پبلک کو مشکوک کر رہے ہیں ہم لوگ مقلدین شک نہیں کرتے اور اب جتنا مقلدین شک کرتے ہیں اچھا تقلید پر اب شروع ہی بات ایسی بات کیے نا آپ ہیں ہی ایسی چیزا کو چھیڑنے ہو میں ہم ایسی بات کبھی پھر ایسا ہی جو ایک فورمیلہ بنایا میں کسی کی بات کی نفی نہ کروں کوئی میری بات کی نفی آپ کی کمر میں درد ہے میں اپنے فکا کا مسئلہ بتاؤں گا ہم میں اس سے ٹکرائے گا ہم اپنا موقع پیش کریں گے یہ تو بتا دیں میں نے ابھی دیکھا یہ ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا کوئی تکلیف ہے آپ کو کمر میں کمر میں درد ہے آپ کی ہاں تھوڑا سمجھ وہ میں نے ابھی دیکھا ہے اس لیے تو میں نے آپ کی خیریہ دریافت کی میں ایک سیجیشن دے رہا ہوں بہرحال بزرگان کی جو سیجیشن دیئے ہونا سیجیشن وہ یہ تھوڑی دیئے ہیں کہ میں جعفریہ کا مسئلہ بتا دیا سب اپنے اپنے فکی بتا دیں آپ کا اپنے فکہ ہے یہ فوراں ہم پر اٹیک کر دیتے ہیں کل ہماری بات کو حدیث کو من گھڑت کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پشلا زخمیادہ اس وجہ سے تو یہ خاص ہے ان کا یہ ہم ان کی حدیث کو من گھڑت نہیں کہہ رہے تھے ہم من گھڑت کو من گھڑت کہہ رہے تھے اور وہ انہوں نے خود کہا موضوعات کبیر موضوعات کبیر میں جواب دیا ہے اس کا ہاں وہی موضوعات کبیر جب جواب دے رہے اس کو موضوعات کی لانی کا مقصد موضوعات کبرا کا مطلب یہ ہے آپ کو شوق ہے آپ کو شوق ہے فضائل کے لیے محبت کی حدیثوں کو نہ ماننے کا نہ مانے نہ مانے نہیں مانے آپ کی بات یہ ہے کہ اندر یعنی انجیکشن لگوانے سے تو فائدہ نہیں ہے نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا دیکھیں کتنا خوبصورت جواب آئی ہے دیکھ آئی جواب کہ روزہ ٹوٹ جائے گا بس کتاب اب بسو کے مثال کی ضرورت اچھا روزہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ جو ٹوٹے گا آپ کا کام کر دیا ہے میں بیسی بتا رہا ہوں دی ہے آپ کو جو کام تو کر دیا ہے اچھا تو قاری صاحب کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا لیکن فقہاں نے لکھا ہے کہ ڈائریکلی اگر وہ دواء آپ کے میدے میں نہیں جا رہی ہے اور کسی واسطے سے جا رہی ہے اور ضرورت کے بنیاد پہ جا رہی ہے بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اچھا ایک میں چھوڑی بات آپ کے میں سے بتانا چاہتا ہوں آپ کی جواب تو بہت درست ہے وہ جو آپ نے ایک بات کہتی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مشکوک ہو جاتے ہیں اصل میں دیکھنے والوں کا بھی بھی کسی نا کسی فقھ سے تعلق ہوتا ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جو یہ کہہرے ہیں وہ درست ہیں جو ان کو فالو کرتے وہ کہیں گے تو دیکھنے والے بھی تو سب اسی طرح نہیں یہ نہیں کہا کاروی صاحب نے غلط ک ARP نہیں یہ نہیں آپ کی بات نہیں یہ نہیں میں تو آپ کو باتا رہے گا آپ کے بھی تو چاہنے والے ہیں نا آپ کو بھی تو دیکھتے ہیں آپ بھی تو شیر اہل حدیث ہیں ایک وففہ لیتے وففہ کے بعد حاضر ہوتے جی